بچی کو آ کر آپ نے کس حالت میں دیکھا میں جب اندر آئی ہوں انہوں نے دروازہ نوک کیا جو معالم کانے تو انہوں نے دروازہ نہیں کھلا شبیر کی بیگر نے دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا تو بچی مبائل لے کے بیٹھ ہوئی تھی اندر کیا تصویر کو دیکھ رہی تھی کیا بزار کچھ بتا رہی تھی تصویریں اس کے اوپر وہ اپنے پاپا کی تصویریں دیکھ رہی تھی میں نے پاس کھڑے ہو کے دیکھا اور کمرے کے حالت میں نے دیکھی تو میرے ساتھ ایک اور تھی سوشل کلیک سے ہوتی ہے سائمہ وہ میرے ساتھ مجود تھے ہم دونوں ہی تھی اور یہ باجی تھی اور ساتھ ان کی بابی تھی آپ نے کبھی کوشش کی تھی بچی سے خود باد کرنے کی آپ سے کبھی ملوایا جاتا تھا بچی کو کبھی نہیں ایسا ہوا کیونکہ وہ ایسے پروپو کرنے کے ساتھ پہلے دیکھتے تھے ایسے ہوتا ہوں گا ہم کون سا ہوں گا بچے ہمارے بتاتے تو وہ ایسے دیکھ کے جاتے ہوں گے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر بھگا کے لے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کاؤس ٹاریس بٹی عزمہ صاحبہ میں نے ساتھ موجود ہیں اور وہ خاتون جنہوں نے اطلاع دی ان کو کہ بچی اس وقت کہاں پہ ہے بچی ہمارے اس وقت اس گھر میں ہے تو آپ آئیں تو آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں بچی رکھا بھی سکتے ہیں اور ان سے جانیں گے اس وقت سے کب رابطہ ہوا ایک آپ کو سکرین شورڈ میسیج کا دیکھ بھی رہوں گے جس میں اردو میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ آئیں بچی میرے پاس ہے مجھے والدان پر ترس آتا ہے کہ بچی کو کیوں نہیں ملایا جا رہا بچی آپ بتا ہے رابطہ ہوا کب آپ کا ان کے ساتھ میرا آج سے تین دن پہلے رابطہ ہوا ہے جب میں آرہی تھی رستے میں تو میں نے کہا یا اللہ مجھے دعا زارہ سے ملا دے کاش میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو کیونکہ جس دن سے میں کراچی سے آئی تھی اس کی امی کا مجھے رونا جو ہے اس دن سے میرا دل بڑا خراب ہو رہا تھا اسی رات جس دن میں نے یہ دعا مانگی اسی رات مجھے یہ میسیج آئے ہیں کہ ازمہ پلیز میرے پاس دعا زارہ کے بارے میں انفرمیشن ہے وہ ہمارے قرائے دار ہیں آپ آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی کہ توفیق دے ہم ان کی مدد کرتے ہیں اللہ ہماری مدد کرتے ہیں آئی یہاں پر کس روپ میں تھی الزام یہ لگایا کہ آپ گھنڈے لے کر آئیں ہیں چھے گھنڈے باہر کھڑے ہوئے تھے آپ بھی نکاب پوش خواتین آئی تھی یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی یہ ان کے بائی کا گار ہے اور میں یہاں پر آئی ہوں سمپل یہ میرے ساتھ آئے ہیں جیسے ان کا گھٹر برکہ ہے ویسے ہی ہے ان کو میں نے بھلایا ہے آئیں گے تو انہوں نے آتے ہی بطلب آنے سے ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ مردہ زراعت تو نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا بس یہ تھی بچی کو آ کر آپ نے کس حالت میں دیکھا میں جب اندر آئی ہوں انہوں نے دروازہ نوک رہی ہے انہوں نے دروازہ نوک کیا جو معالم کانے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا شبیر کی بیگم نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ہے تو بچی مبائل لے کے بیٹھ ہوئی تھی اندر کیا آپ تصویر کو دیکھ رہی تھی کیا بزار کچھ بتا رہی تھی تصویریں اس کے اوپر وہ اپنے پاپا کی تصویریں دیکھ رہی تھی میں نے پاس کھڑے ہو کے دیکھا ہے اور کمرے کی حالت میں نے دیکھی تو میرے ساتھ ایک اور تھی سوشل کلیک سے ہوتی ہے سائمہ وہ میرے ساتھ مجھو تھے ہم دونوں ہی تھی اور یہ باجی تھی اور ساتھ ان کی بابی تھی خاتون یوٹیوبر نے کہا تھا کہ جو انٹریویو کر رہے تھے کافی لکشری گر لگ رہا تھا کہ ہم یہاں بچی کے گھر میں ہیں تو اس گھر میں بڑا فرق ہے تو کیا فیل کیا آپ نے یہاں پہ تمہیں آئی ہوں تو میں وہ کمرہ دے کے میرے پاس کافی ریکارڈز ہیں جو میں انشاءاللہ وقت آنے پہ ضرور بتاؤں گی تو میں بڑا حیران ہوئی ہوں کہ بچی یہاں پہ کیسے رہ رہی اور ساری دنیا کو چھوڑ کے انفرمیشن میرے پاس ہی کیوں آئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے وہ یہاں کیسے ذریعہ بنائے یہ ذریعہ بنی ہے یہ میرا ذریعہ بنی ہے یہ ان کی اناند ہے انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ آپ آئیں اور میں پہلے ڈر رہی تھی پتہ نہیں کوئی مجھے پسانے کی کوشش کر رہا ہے پھر انہوں نے کہا جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر اور اللہ کے توقع میں آیتال کرسی پڑ گئے کہ اللہ مجھے دعا زرہ دکھا دے اور میں نے اس کو دیکھا اور پھر اسی کے اگلے لمحے اس کو فرار کر کے یہاں سے لے گئے کون لے کر گیا تھا شبیر بھی نہیں تھا گار اس کی ماں بھی نہیں تھی زہیر بھی نہیں تھا اس کا بائی قدیر اور یاسمین اور اس کے بچے تھے قدیر اس کو لے کر گیا یہاں سے اور تین منٹ کے اندر انہوں نے بچی غائب تھا اگر آپ کوئی گنمن ساتھ لے کر آئی تھی تو آبیسلی گنمن باہر کھڑے ہوں گے کوئی حملہ آورت تو انہوں نے کیوں نہیں روکا پھر بچی کو جاتے وقت جی پانچے گنمن تھے کیونکہ مرلہ سارا ادھر ہی تھا تو میں ان کے ساتھ ہی تھی اور گنمن کہا تھے مجھے بھی نہیں پتا اور یہ معلوم کان پچھلے چالیس سال سے درہ رہے ہیں تو کسی کی کیا جورتہ وہ کہتے ہیں ہمارے گار کوئی بھی آپ کے پاس کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو کہ آپ کو روکا گیا ہے پبلش کرنے سے ویڈیوز ایسی کیا ہیں اس میں کہ بچی کیا سہمی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے دباؤ میں ہے کیا ہے وہ میں وقت آنے پہ بتاؤں گی کیونکہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے مجھے ابھی نہیں میں نے وہ چیزیں بتانی وہ وقت آنے بھی انشاءاللہ میں بتا دوں گی ویڈیو میں کور بھی کیا گیا بچی کو پردہ دالا گیا جب ان کو تھوڑا شاک ہوا تھا تو پھر ان کو ڈالا گیا تو میں نے بنائی تو پھر اس کو تھوڑا سے شک لگا تھا شاید یہ میڈیا والے ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم ادھر ایک دو منٹی کھڑے رہے ہیں واپس سے لگے ہیں تو اس کے تین منٹ کے بعد انہوں نے دو آزارہ کو غائب کر دیا آپ نے گفتگو سنی عظمہ صاحبہ کی کہ کس طرح ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ شاید یہ نکاب پوش خواتین ساتھ آئیں اور کوئی پانچ سے چھے لوگ افراد باہر کھڑے ہوئے تھے جو کہ حفاظت کر رہے تھے کہ کس طرح بچی کو لے جانا ہے یہ سامنے پر آپ کے سامنے جو ہے سامنے جو ہے ان سے آپ پوچھنے اولی بات کوئی گنڈے چھنڈے آئے تھے بھائی کوئی گنڈے چھنڈے نہیں تھے میں نے خود فون کیا تھا کہ ان کو بلائیا تھا کہ عظمہ جی یہ ہمارے گھر میں ہے تو انہوں نے ایک دو دن میں چلے جانا ہے گھر بھی آپ کا ہے گھر بھی آپ کا ہے ابو کا گھر ہے میں اسی گاؤں میں رہتی ہوں آپ نے کبھی کوشش کی تھی بچی سے خود بات کرنے کی آپ سے کبھی ملوایا جاتا تھا کبھی نہیں کیونکہ وہ ایسے پروپو کرنے کے ساتھ پہلے دیکھتے تھے ایسے ہوتا ہوگا ہمیں کون سا ہوتا ہے یعنی کہ کبھی بچی آپ کے سامنے لے کر نہیں گئے کبھی نہیں ہوا لیکن بچے مارے بتاتے تھے وہ ایسے دیکھ کے جاتے ہوں گے کہ کوئی دیکھتا نہیں رہا پھر بھگا کے لے جاتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا سنتے تھے مطلب یہ تھا جاتے ہوئے کپرے نظر آگے بچی جا رہی ایسا چہرانی ہم نے دیکھا وہ اسی دن دیکھا جسے ہم نے بہانے سے چلے کہلیں بدرسے کے لیے ہم کمرے چاہتے ہیں ان سے پوچھیں بچی کو اگر ساتھ لکے میں گئے کمرے میں تو جب پہلے دن ہم نے اس کو دیکھا ہے اتنی معصوم بچی ہے وہ تو چودہ کی بھی نہیں مجھے تو لگتی ٹھیک ہے اتنی پیاری بچی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ماباپ کو ایسی ہی سلامت بھیج دے انتک فون دیوز کر رہی تھی تو کیا لگ رہا تھا کہ اس کو گلاسیس لگی میاں تو آگے کر کے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی بنائی میں کمزوری ہے اور ایسے اور اس نے ہمیں دیکھا اور فون ایسا کچھ نہیں اس نے دیکھا کہ کون آگئے اس کی ایک جٹھانی تھی وہ جٹھانی کہلیں گے کیونکہ وہ اپنے نکاح کیا وہ پتہ نہیں اللہ کرے وہ جھوٹی نکلے نکاح بھی ان کا اور اپنے باباپ کے پاس ایسی سلامت چلی جائے تو وہ آگے ہو گئی اس نے جلدی اس کے پر کپرہ ڈال دیا مارکس ڈال دیا میں نے اس میں کہ آپ کیا ویڈیو بنا لیں کیونکہ ہم نے تو کامرہ تو میں نے کہا کسی کو دکھانا ہے مدرسے کی شکل میں کیونکہ میرا مدرسہ ہے میں جھوٹ کیوں بولوں الحمدللہ یہ گھر میں نے ان قرائے داروں کو نکال کے میں نہیں لینا ہے اپنا گھر کا تین مدرسہ میرا گھر ہے وہاں سیٹ نہیں ہے نیچے مدرسہ ہے اور اوپر گرمی کی وجہ سے میرے چھوٹ چھوٹے بچے اور میں نے بھائیوں سے کہا کہ اب دفع ہمارے بار کے قرائے داروں سے میں خود قرائے دار آجاتی ہوں وہ قرائے دے دیتی ہوں اور درسہ بھی در چلائیں گے اور خود بھی رہ لیں گے اور اسی طور پر میں نے ان کو کہا کہ چلیں مدرسے کے لیے کمرہ چاہیے تو میں دیکھنے دیں ہم نے اپنے استادوں کو دکھانا ہے تو ازمہ نے پھر سارا کچھ کیا ہم نے کیمرے آن کی ہے ایک کیمرہ تھا موبائل تھا اس کے پاس تو انہوں نے جلدی سے کپرہ ڈال دیا تو وہ تھوڑی سی کلپ بنی ہے وہ بھی آپ تک خاتون یوٹیوبر یا کچھ ایسے لوگ جو کہ بڑا چڑھا کے بات آ رہے تھے کہ جب ہم آئے تو گھر بڑا خوبصورت تھا بچی بریڈ کھا رہی تھی برگر کھا رہی تھی پیزے چیزیں کھا رہی تھی یہ وہ گھر ہے جو کہ بڑا لیکشری گھر ہے اور بڑا ہائی فائی گھر ہے گارڈن ایس گھر میں ہلکا پھل کی ہوایں چل رہی ہوتے ہیں ایسی چل رہی ہوتے ہیں میں ایک بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے ان کے دل میں اللہ نے ڈالا ان کی امی کی روتی ہوئی ویڈیو دیکھی اور فادر ڈیو والی ویڈیو ان کی بابی نے دیکھی ان کے دل میں اللہ نے ڈالا انہوں نے یہ بات میرے تک پہنچائی ساری دنیا یہ حران ہے یہ انفرمیشن ازمہ کے پاس کیسے آئی تو ازمہ کا چینل اللہ کا چینل ہے ازمہ لائک ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی ان کو موقع دے اور برندیاں دے عزت دے بہت شکریہ تو یہ اسی لئے انفرمیشن میرے پاس آئی ہے اور سب کچھ آپ کے سامنے کلیر ہو گیا ہے اپنے مذہبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ